اسلام علیکم دوستو ہم آئے ہوئے ہیں سیٹی ستر روڈ تو میں نے اب کلولی بنانے کا سوچا تھا تو مشتاق بھائی آئے ہیں میرے ساتھ انہوں نے جالی پرچیس کر کے دی ہے اور جالی کی کوالٹی وغیرہ بھی میں نے سوچا آپ لوگوں پہ دکھا دوں مشتاق بھائی زیادہ جالی کے بارے میں بتانا ہے انہیں یہ جالی پرچیس کی ہے اور یہ جو ہے وہ جست کی ہے یعنی کہ اس کو زنگ نہیں لگے گا اور اس کا جو خانہ ہے اس میں مچھر اندر نہیں جائے گا اور بلی اس کو کٹ نہیں مارے گی اور جب تک اس کو بزور بائی فورس توڑا نہیں جائے گا یہ خراب نہیں ہوگی اور یہ جو ہے ایک سو اسی روپے فٹ ملی ہے اور اس کا جو یہ سائز ہے ایسے کھڑا کر گئی ہے یہ تین فٹ ہے تو ہم نے اسے جو لینا ہے وہ سولہ پٹ لینا ہے کیونکہ یاسر کے کیجز پہ جو ہے جیسے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ بلی نے حملہ کیا ہے اور کافی برڈز کو نقصان پہنچایا ہے کچھ کو ہٹ اٹیک ہوا ہے تو اب جو ہے کیجز سے ایک چھوٹی سی کالونی کی طرف جا رہے ہیں تو تھوڑا مہنگا سودا ہے لیکن بات واہی ہے کہ سستہ روئے بار بار مہنگا روئے ایک بات ان کے بعد بہت بہت بڑا کام ہے یہ دیکھیں ہر قسم کی یہاں پہ برائیٹی آپ کو ملے گی ہر طرح کی جالی چاہے آپ باغبانی کرتے ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹی ہے اپنے گھر کو سیکیور پروف بنانا ہے کچھ بھی جتنے بڑے خانے چاہیے جتنے چھوٹے خانے چاہیے جتنی لمبی چاہیے جتنی چھوٹی چاہیے ہر قسم کی جالی کانٹہ دار تاریں جنگلیں سب کچھ یہاں موجود ہیں تو دوستو جالی ہم نے پرچیز کر لیا آپ کو بتایا بھی ہے اور یہ اب ہم نے پرچیز کی ہے گولا پٹی اور یہ ہمیشہ سے ہم تقریباً دو سال سے جو بھی ہم نے گولا پٹی چاہیے ہم اسی شاپ پر آتے ہیں اور یہ ہم نے چار بندل لیا ہے ایک کے اندر چودہ پیس ہوتی ہے ایک اندر چودہ پیس ہے یہ موٹائی ہے اور یہ اتنی ہے یعنی کہ ایک انچی کی ہے یہ پوری ایک ہے موسیقی 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 دوزو تقریباً نائنٹی فیصد جو ہے کام کر چکے ہیں اب جو ہے رات کافی ہو چکی ہے اور ڈھائی بج رہے ہیں کیونکہ یاسر نے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے یہ مکانہ ہے تو فجر تک میرے خیل میں ہم کام کرتے رہیں گے اور پرندے اس میں چھوڑ کے جائیں گے ابھی جو پروگریس آپ کے سامنے ہے وہ دکھانا ہم سمجھتے تھے کہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کبزے لگ چکے ہیں کنیاں لگ چکی ہیں بلپ کی روشنی میں شاید آپ کو ریزرل اچھا نہیں دیکھ رہا ہو لیکن آپ کو بالکل کلیر سے دیکھ رہی ہوں گی ساری چیزیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں اوپر ٹاپے بھی دیکھیں سب اٹھے لگ گئی ہیں اور یہ سینٹر میں گیٹ دی ہے یہ گیٹ اس لیے ہے تاکہ یہاں سے بازو اندر ڈال کے اور اندر مٹکیوں کو لگایا جائے جو کہ ہم ابھی لگائیں گے اور یہ میڈ والا گیٹ اس لیے کہ کسی پرندے کو اگر میڈ سے پکڑنا ہو تو یہاں سے بازو اندر ڈال دیا جائے گا دانے پانی کے لیے یہ دیکھیں یہ نیچے گیٹ د بڑا بڑا ہے تاکہ ٹری وغیرہ پانی کی بوٹل وغیرہ جو رکھ دیا جائے اس میں بھی دیکھیں کبزہ لگ چکا ہے کنڈی لگ چکی ہے اندر دیکھیں آپ کو وہ مچھر جلی بھی جس کو گلوب کہتے ہیں یہ مورٹین کی مچھر جلی بھی جو مچھروں کو بھگاتی ہے اسے لگایا گیا تھا کیونکہ بیتہاشا مچھر تھے اور کام جو ہے اس کے بغیر ہونا ممکن نہیں تھا تو یہ اب تک کا کام تھا اور بہت مضبوطی آئی ہے اور ماشاءاللہ بہت نفاست کے ساتھ ک کام ہو گیا ہے اللہ نظریبت سے بچائے اور ابھی آپ کو جالی گولی کی پٹیاں باقی کے مرحل لگا کے اس کی فینشنگ وغیرہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پرندے چھوڑ کے بھی آپ کو دکھائیں گے اس میں موسیقی 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 یہ دیکھیں پہلے پوٹس میں جو پلاسٹک کے پوٹس ہوتے ہیں کیجز کے ساتھ اس میں پانی دیا کرتا تھا اور یاسر اس بوتل کو دینے میں بھی بہت خوش ہے اس کو بہت مزہ آ رہا ہے کہ اب میں بڑے موسیقی موسیقی پیلے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ پھر مزید ڈسٹرپ نہ کریں چلیں پانی ڈال دیا اور اب چلتے ہیں پٹھوں کو پکڑتے ہیں پٹھے سوری جو پیر ہیں جتنے پٹھے اور بڑے مکس ان کو جو ہے اب پکڑیں گے دوستو میرے سے پہلے بھی ایک اوڈ گیا لیکن شکر ہے پکڑا گیا بڑی محنت کے بعد اب میں نے مشتاق بھائی کو کہا کہ مشتاق بھائی جس کا کام اسی کو ساجے وہ ایسی نہیں کہتے اب یہ مشتاق بھائی کو کہا کہ یہ کر کے ریلیس کرتے جائیں گے یہ دیکھیں دوستو میں کیا دیکھ رہا ہوں میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں قریب جا کے کہ دیکھیں ابھی ہمیں پندرہ منٹ بھی نہیں ہوئے اس کالونی میں چھوڑے ہوئے اور دیکھیں سیلیکشن شروع ہے اور دیکھیں مٹکیوں پہ بلکل چلے گئے یہ دیکھیں بہت سے اندر جا چکے ہیں بہت سے سیلیکشنیں کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ فنچ کی یہی خوبی ہے یہی کالیٹی ہے دیکھیں زبردست کوئی دیر نہیں لگاتی بس کہتی ہے ہمیں دو بھائی ہمیں ماحول دو نیسٹنگ دو مٹکیاں دو ماشاءاللہ زبردست پہنچ بھی گئے اوپر اور فل یہ جو ہے نا برج الخریفہ ایفل ٹاور پہ چڑے میں اس وقت اور زبردست ہو گیا اب باقی جو نیچے رہ گئے ہیں وہ ابھی سوچ ہی رہے ہیں کہ ہم کریں گے ہم کریں گے یہ ناومید لوگ ہیں اور جو کر گزرتے ہیں وہ ایسے شاکار ہوتے ہیں جن کا سب کو ہوتا ہے انتظار تو زبردست گنگنا رہے ہیں زبردست ماشاءاللہ صحیح چل رہے ہیں اسٹیکو پہ بھی بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اسٹیکو پہ مستیاں کر رہے ہیں یہ دیکھیں میل مستی میں آیا ہوا ہے اس طرح سے آپ دیکھیں یہ دیکھیں زبردست ہو گیا میں قریب سے لی جا کے دکھانا چاہوں آپ کو یہ دیکھیں وہ دیکھیں اوپر دیکھیں ماشاءاللہ اس کے چیک دیکھیں کتنے ڈارک ہیں ماشاءاللہ زبردست باقی بس تھوڑے بہت جو نیچے سہمے میں ظاہر پکڑ دھکڑ ہوئی اس میں سہمے میں اور بھی آئیں گے دکھانے کا مقصد یہ ہے دیکھیں یہ فنچ کی بیوٹی ہے یہ یہ برڈ لور خوش ہوتا ہے یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ بلگل پنرہ منٹ کے اندر اندر گھر بھی بسا لیا گھر بسانا شادی کرنا بال بچوں کے خواب دیکھنا تو کوئی ان سے سیکھے چلیں دوستو اب ہم دور رکھتے ہیں کیمرے کو دوستو ہم تھک چکے ہیں اور برڈز بھی چھوڑ دی ہیں اور برڈز ایک ہم سے چھوڑ بھی گیا تھا اس کے پیچھے لگے رہے ناشتہ کیا نہیں ہم نے سوچا ہی تھا کہ برڈز چھوڑتے ہیں اور ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور ناشتہ کرنے جاتے ہیں برڈز نے ہمیں پدیاں چڑھائی گراؤنڈ سے اور یقین کریں کہ پوری رات پورا دن جب سے کام شروع ہے موبائل آن تھا کوئی تیس چالیس جی بی تو میرے خیال میں ہو گیا مجھے وارننگ بھی آگئے کہ تیس چالیس سے اوپر ہی میرے خیال میں کتنے جی بی میرے فری تھے پچاس سے اوپر مجھے لگتا ہے اتنے جی بی کی ویڈیو بن گئی لیکن آپ کو بریک کر کر دکھائیں گے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ویڈیو یہ محنت یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے لیے ہوتی ہیں آپ لوگ کو تجربہ دیا جائے اتنے جی بی ڈیٹا موبائل کو چارچ پہ لگایا چارچ کیا پاؤس کیا اس کے بعد پھر پلے کیا اس طرح سے کر کے آپ کو بالکل یہ کوئی چند منٹوں کی ویڈیو مل جاتے ہیں اس پر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہر ویڈیو شورٹ بنائے کریں کہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں ہر مرائل ہر اسٹیپ ہر اسٹیپ ہر دشواری ہر خوشگواری تمام پہلوں کو کور کرتے ہیں اب بہت تھک چکے ہیں اجازت چاہیں گے آپ کو ویڈیو پسند آئیے ہماری محنت پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملیں گے نئے ٹوپک پر نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بیت خیال رکھے گا اللہ حافظ